نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت قلیمہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنانِ حلیبیت فیلانت براہِ کسنو بی محمد و علی محمد رانتا صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد قل هو اللہ وحد اللہ السمد من يلد ولم يولد ولن يقن لاؤقف والاحد صداق اللہ الجبال او عظیب بابا ذکرانت صلوات بابا ذکرانت بابا ذکرانت بی بی زین اصلالت اللہ علیہ وسلم بنا کی شاہد نے ایک منت پر کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے 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 کل ایمان کے ایمان نکامان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے وہ محمد ہے جو خاتم الانبیاء جس کو کہتی ہے دنیا حبیبِ خدا جس کا داماد ہے شیر گامے کی بریہ جس کی بیٹی ہے غیر نصافات ما اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے سوال اس کے خطبے خطابت اس کے خطبے خطابت کے سردار ہیں اس کے نانا شریعت کے سردار ہیں باپ اور ماں شرافت کے سردار ہیں دو بڑے بائی جنت کے سردار ہیں چھوٹا بائی وفاؤں کا سلطان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے اس روح یہ نہ ہوتی تو مر جا تا اسلام بھی مٹ گیا ہو تا خالق کا پیغام بھی کھا گئی ہو تی صبح کو پھر شام بھی کھا گئی ہو تی صبح کو پھر شام بھی کوئی لیتا نہ اللہ کا نام بھی یہ دینی بھی زینب کیسان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے ہے شجاہت کی ملکہ اسی کا لکب اس کے قدموں میں ہے سار زمینِ عرب اس قربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب اس کی ندھا کرے خود محمد عرب عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے اس روح اللہ حمد صدی اللہ علیہ وسلم اب میں گزارش کرتا ہوں مذاکرہ علی بیہ جناب صدر صاحب سے آئیں اور بارکہ مولا میں نظران آئیں عقیدت پیش کریں برائی قسمودی محمد والے محمد برانتا صلوار اللہ حمد صدی اللہ علیہ وسلم برائی قسمودی زہور محمد زمان علیہ السلام پر خلوص برانتا صلوار اللہ حمد صدی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صدی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم تصدا کرے اس پاک عمران دی ذات کے ملان در سکھ اللہ محمد پالک عمران دی شان گٹیں نائیں شیعہ تے فتوے لانا کیا ہوا زندگی صاحب جنا کھا کے رزق نبی بنیں عق آخر اکھن تو گبرانا آئیں آن Point عامالے جاری چوم کے روزے دی پر حاجی آن سڑانا ہے جیدہ گھر ہے وہ میں نار بشمنی پر قابے کی لیٹ جانا ہے ماشا جاتی ہو رہے حاجی صاحب حسین کے عشق میں سب کچھ بلائے بیٹھے ہیں ماشا اللہ کچھ نصیب جو چاندوں میں آئے ہیں ماشا اللہ کچھ نصیب جو اس بجلس میں آئے بیٹھے ہیں ماشا اللہ ہم خوش نصیب جو اس بجلس میں آئے بیٹھے ہیں ہمارا رشتہ ہے بحلول کے قبیلے سے ماشا اللہ ہمارا رشتہ ہے بحلول کے قبیلے سے زمین پہ اپنی ہی جنت مرائے ہیں دو جہانوں میں سنو حیدر ہی وہ سلطان ہے ماشا اللہ وہ جہانوں میں سنو حیدر ہی وہ سلطان ہے جس کو کچھ بندوں نے کہا جس کو کچھ بندوں نے کہا بندہ نہیں جزدان ہے ماشا اللہ وہ کے جس کا ہر عمل قرآن کی آیت بن گیا ماشا اللہ کہہ رہا ہے کبریہ وہ بادشاہ عمران ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اے لانتی کدھی جنت وجنے سنگدہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشاالی جو آلا ہداποιاł ماشاالی постро مشاالی๋ا مشاالی ہے ماشاالی افسuca ماشاالی دی این آشیخان ویچ من کن تو مولا کوئی نہیں ملکہ اینات دے زرے زرے تے احسان علی دے آلالا ملکہ اینات دے زرے زرے تے احسان علی دے آلالا ملکہ اینات دے زرے زرے تے احسان علی دے آلالا اللہ علیہ وسلم 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 محمد اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah اللہ Yeah اللہ Yeah 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 مالکِ کائنات اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآنِ مجید میں یہ ارشاد سرما رہا ہے اور خطاب بھی ان لوگوں سے ہے جو ایمان لا چکے اس آیت میں نہ کافرین و مشرقین سے بات کی گئی ہے اور نہ تو منافقین سے بات کی اگرچہ یہ آیت ہے سور منافقون میں مگر گفتگو ان لوگوں سے کی گئی ہے جو ایمان لا چکے اے ایمان لانے والوں کو ذرا ہوشیار اور خبردار رہنا ہے یعنی جاگتے رہنا ہے بیدار رہنا ہے ماشاءاللہ اندی زبان میں ساؤدھان رہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کی مال اور اولاد کی محبت میں ماشاءاللہ تم ذکر خدا کو بلا کے ہلاکتوں میں پڑ جاؤ ماشاءاللہ اور اگر کسی نے اپنے خدا کو بلا دیا مال اور اولاد کی محبت میں اپنے خدا کو بلا دیا بہت بڑے خسارے میں ہے بہت بڑے نقصان میں ہے یہ وہ نقصان ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے ماشاءاللہ لہذا صاحبان ایمان کو چاہیے کہ مال اور اولاد سے محبت کریں مگر اتنی محبت نہ کریں کہ خدا کو بول جائے ماشاءاللہ مال سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے اولاد سے محبت کرنا جرم نہیں ہے اتنی نہ کریں کہ اولاد کے مقابلے میں اپنے اللہ کو بول جائے اولاد کے سلسلے میں آدمی اتنی محبت نہ کریں کہ نبی اور آل نبی کو بول جائے ماشاءاللہ بلکہ عزیدان ایرامی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی شدت پسندی میں کہے کہ صاحب اولاد سے محبت نہیں کرنا ہے بس مسجد آباد کرنا ہے اور اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے اس لیے کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور مسجد آباد کریں اور اللہ اللہ کرتے رہے اولاد بیمار پڑ جائے پڑھے گی نہیں پڑھے گی بڑی ہوگی اسی تربیت کرنی نہیں کرنی ہے اسے مذہب سکھانا ہے نہیں سکھانا ہے نہیں صاحب ہم تو مومن ہیں ہم صاحب ایمان ہیں اور کہا ہے کہ اولاد کی محبت میں اپنے خدا کا ذکر فراموش نہ کرنا لہذا ہم مسجد آدمی آباد کر لے اور مسجد تو بیٹا ہوا پھر اللہ اللہ کرے یا سہرہ میں چلا جائے جنگلوں میں چلا جائے عزیزان ایرامی ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت آدمی تصویق ہماتا ہے ذکر کا مطلب ہے کہ ہر جگہ خدا یاد رہے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر جگہ یاد رہے لہذا ایک تسبیح پڑنا ہی عبادت نہیں ہے اپنی اولاد کو حسینی بنانا بھی عبادت نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ سلوات بابات بلند پڑھا کریں ماشاءاللہ اس کے بڑے اثرات و فوائد ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے میں اس کو چھڑ دوں گا تو پھر یہ بات لیں جائے ماشاءاللہ یہ ایک الگ موضوع اس پر معصومین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام نے کیا چاہا ہے خود خدا نے کیا چاہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلوات ایک ایسی دولت ہمیں ملی ہے جو دوسری قوموں کو نصیب نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لہذا یہ ایک الگ موضوع ہے میں اترنے جانا چاہتا ہوں عزیزانی کرمی اپنی اولاد کو حسینی بنانا یہ بھی عبادت ہے ماشاءاللہ یہ بھی سکنے خدا ہے اپنے گھر والوں کو غدیری بنانا یہ بھی عبادت ہے ماشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت کر کے ایک ایسا جوان بنا دیں جسے امام زمانہ اپنا سپاہی بنا دیں یہ بھی عبادت ہے لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال اور اولاد سے محبت نہ کرنے کا مطلب یہ کی کمانا چھوڑ دیں اور اپنی اولاد کو دیکھ پھال کرنا چھوڑ دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اولاد سے محبت ہی آدمی نہ کرے ایسا بھی نہیں ہے قرآن نے اولاد سے محبت کرنے سے منا نہیں کیا ہے بلکہ اگر آپ بانی اسلام عامل قرآن خاتم الامیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 احادیث دیکھیں تو آپ کی احادیث کا جو خلاصہ ہے زیدانی کے نامی وہ یہ ہے جس کو میں مثال کے طور پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ بات ہمارے نوجوانوں تک پہنچ جائے بچہ آپ کا ہے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے بچہ آپ کا ہے بچہ کسی اور کا ہے کافر کا ہے منافق کا ہے مسلمان کا ہے مومن کا ہے شیعہ کا ہے کس کا ہے نہیں معلوم ہے اس بچے کو اگر میں ازروع محبت اٹھا لوں تو پیغمبر کہتے ہیں اللہ اس کا سواب دیتا ہے روش اللہ اللہ اس کا عجر دیتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ اس کی جزا دیتا ہے توجہ فرمائے دیتا ہے آپ ذرا غور کریے عام انسان کا بچہ ہے میرا کوئی رشتہ داری نہیں ہے میرے کوئی رابطہ نہیں ہے نہیں ہے نہ خیلی رشتہ کچھ بس ایک بچہ تھا میں نے اس کو اٹھا لیا جو محبت گر رہا تھا میں نے اٹھا لیا بچہ جا رہا تھا پیار سے میں نے اٹھا لیا پیغمبر فرماتے ہیں اللہ عجر دیتا ہے اللہ ثواب دیتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے عام بچے کو اگر اٹھا لے تو خوش ہوتا ہے جو ابو طالب بانی ہے اچھا حدیث آنے کے لامی اب یہ بھی بات کہ پیغمبر کو ابو طالب اضروع محبت اٹھا دے تھی یا نہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو بات آگئی تو آپ کے حالے کرتا جنہوں محبت کے سلسلے میں ماہرین کہتے ہیں محبت میں حرارت ہوتی ہے گرمی محبت میں حرارت ہوتی ہے جس انسان کے دل میں کسی کا عشق ہوتا ہے تو اس کا قلیجہ اندر دے تپتا ہے تو محبت میں حرارت ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں نیدانی گرامی کہ پیغمبر سے ابو طالب کتنی محبت کرتے رہے ہوں گے اس سلسلے کو اگر آپ دیکھیں تو عرق کی سنگلات پہاڑیوں اور سہراؤں سے ان سہراؤں میں ابو طالب کی دل میں عشق پیغمبر کی حرارت اتنی اٹھی اتنی اٹھی کہ ہندوستان میں شہر آزمگر پہنچی اور لکھنا پڑ گیا شبلی نامانی کو کہ ابو طالب پیغمبر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں شبلی نامانی کوئی غیر معروف موریخ اسلام نہیں ہے اور ہمارے گھر کا نہیں ہے یہ ہمارے گھر کا نہیں ہے یہ غدیر کی چھاؤنی میں نہیں پلا ہے یہ صدیفہ کے خطبات میں پلا ہے اور لکھتا ہے کہ ابو طالب پیغمبر سے محبت کرتے تھے اب بتاؤ مسلمانوں اس محبت کا عجب تم کیا دو گئے سلوات پڑے محمد وعالی محمد عزیزان اگرامی تو اولاد سے محبت کرنا منع نہیں کیا گیا اولاد سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا گیا ہے اور یہی نہیں ہے بلکہ عزیزان اگرامی اولاد سے محبت کرو مگر اتنی محبت نہ ہو کہ اپنے خدا کو بھول جاؤ مان سے محبت کرو مگر اتنی محبت نہ کرو کہ خدا کو بھول جاؤ اس آیت کے پڑھنے کے بعد میں ایک بات کہتا ہوں عزیزان اگرامی آپ حضرات کے حوالے صاحبان ایمانیں آپ غور کریے گا کہ صاحبان ایمان کو چاہیے کہ ہوشیار رہیں یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد سو نہ جائیے اقرارِ بلایت کے بعد سو نہ جائیے اقرارِ امامت کے بعد سو نہ جائیے رسالت کا اقرار کرنے کے بعد پھر سو نہ جائیے جاگتے رہیے یعنی کیا مطلب عقیدے کی نگاہیں جاگتی رہے تاکہ کوئی شیطان نقب ذنی نہ کرنے تاکہ کوئی ہماری سقیدے کو لوٹنے نہ پائے کوئی شیطان آکے ہمیں تباہ نہ کرنے پائے لہذا میں یہ کہتا ہوں صاحبِ ایمان کا فریضہ ایمانی فریضہ یہ ہے کہ اولاد پالے تو اللہ کے لئے مال اکٹھا کرے تو اللہ کے لئے اولاد پالے تو اللہ کے لئے مال اکٹھا کرے تو اللہ کے لئے کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جس کی کمائی کا کچھ حصہ مجلس حسین پہ لگ جائے جس کی کمائی کا کچھ حصہ تبلیغات آل محمد پہ لگ جائے جس کی کمائی کا کچھ حصہ علایت عمیر المعنین کی ترویغ پہ لگ جائے جس کا کچھ حصہ حدید آنے گرامی بڑی بڑی دولتوں اور حکومتوں نے اپنا سارا پیسہ خرج کر دیا کہ چراغِ غدیر پچھ جائے اور اللہ اسے جلا رہا ہے اب اگر ہمارا تھوڑا مال لگ جائے تو وہ یہاں پروردگارِ عالم کو کچھ کر رہے ہیں اپنے نبی کو کچھ کر رہے ہیں ہم جوریر کو کچھ کر رہے ہیں ہم آل محمد کو کچھ کر رہے ہیں سلامات پہ لے محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد و آل محمد لہذا حدید آنے گرامی ایک مومن کا ایمانی فریضہ ہوتا ہے یہ ایمانی فریضہ ہے اولاد پارے تو کس کے لیے اللہ کے لیے اور مالک اٹھا کرے تو اللہ کے لیے اب میں صاحبان وزیرت کیا بیٹھے ہیں اور میں اب تاریخ کا خداسہ چند جملوں میں پیش کرنے جا رہا ہوں اولاد پارے تو اللہ کے لیے یہ ایک مومن کا ایمانی فریضہ ہے اولاد پارے تو اللہ کے لیے مالک اٹھا کرے تو اللہ کے لیے پوری تاریخ بشریت میں ایک ہی گھرانہ ہے جہاں اولاد پارے اللہ کے لیے اسے اپنے تاریخ قابوتالی پہتے ہیں اور جس میں مالک اٹھا کیا ہے اللہ کے لیے اسے تاریخ کی مادرہ اللہ ہو یہ میرے بچے اللہ کے لیے اب اس کا ایمان تلاش کرنے وہ آئیں جو خاندانی کافی ہیں اچھا عزیزہ نگرامی میں یہاں پر بات ایک روک کر کے آپ لوگوں سے پوچھنا ہوں بالخصوص اپنے نوجوانوں کے حوالے یہ فقرہ کرنا چاہتا ہوں یہ تاریخ کی تلخی ہے ایک تاریخ کی کڑواہٹ ہے جو میں بحیثیت ایک خدمت گدار مکتب اہل وید یہ بات کہنا چاہتا ہوں عزیزو آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ کا پہلا عقد مبارک کس نے ہوا ہے جناب خدیجہ اور جناب خدیجہ کی ان کے بارے میں لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں وہ بھی فیلحال میرے موضوع سے الگ ہے ورنہ اصل بات رہ جائے گی ورنہ وہی ایک الگ مستقل موضوع ہے جس پر کی گفتگو کی جائے مومنین محزوز بھی ہوں گے اور حقیقتوں سے آشنا بھی ہوں گے جناب ام المومنین مادر ام الایمہ ہیں جناب خدیجہ کوئی معمولی حیثیت کی مالک نہیں ہے شاہر ہے نہ دنیا کے لحاظ سے اور نہ آخرت کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے خدیجہ کا قد اتنا اونچا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے بادشاہ جناب خدیجہ سے قرض لیتے ہیں جناب خدیجہ سے قرض لیتے ہیں بلکہ جب پیغمبر کو یہ لوگ زیادہ ستانے لگے تو جناب خدیجہ نے خانے کعبہ کے پاس بلوایا سب کو سب کو بلوایا پردہ لگا پیچھے بی بی پورسی پر بیٹھیں اور آپ کی خادمائیں آپ کے پیچھے اور آپ کے جتنے پہرے دار ہیں وہ پردے کے آگے اور جہاں پر تمام لوگوں کو تمام پورے مکہ کو بلوایا اور آپ نے خطاب کیا اے رواسہ عرب اے سردارانِ قوائے اگر تم لوگ میرے شہر کو پریشان کرو گے تو میں اپنے قرض واپس لے یہ اتنی بڑی دھمکی تھی کہ یہ سب کے سب تو چپ ہو گئے پھر انہوں نے دوسرا راستہ دیا تو چپ ہو گئے تو مادر فاطمہ کی دولت کی اتنی دھمک ہے اتنی دھمک ہے کہ معنی اسلام کو کچھ سکون مل گیا آپ دیکھیں حدیث آنے گا میں تو جناب خدیجہ کی عمر کے بارے میں یہ دنیا بر کے اختلافات لوگوں نے کیے ہیں اور کس لیے کیے ہیں یہ سب بھی جناب خدیجہ کی عمر مبارک خصوصا میں آپ کو ابن عباس کی روایت کے حساب سے بتا رہا ہوں ابن عباس گھر کا راوی ہے ابن عباس گھر کا راوی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک کل اٹھائیس برس ٹوئنٹی ایٹھ ایرس آپ کی عمر مبارک ہے اور حضور کی عمر مبارک کتنی ہے ٹوئنٹی فائز یرس پچیس برس وہ چالیس سال پچاس سال کی وہ سب روایتیں کیوں ہیں وہ سب وجہیں رکھ لیے ہیں تو پچیس برس کے ہیں پیغمبر اسلام اور اٹھائیس برس کی جناب خدیجہ جب آپ کا عقد مبارک ہوا یہ تاریخ کا ایک بنیادی فیصلہ ہے کوئی اختلاف نہیں دوسری طرف جب تک جناب خدیجہ باہیات تھی زندگی ان کی تھی پیغمبر نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا یہ بھی تیہ ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں تیسری چیز میں اختلاف نہیں ہے وہ ہے کہ جناب خدیجہ پیغمبر کے ساتھ پچیس سال اور رہی ہیں تو حضور کی عمر مبارک گل کتنی ہو گئی پچاس ففٹی ایرز کے پیغمبر ہیں اور جناب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی پچیس برس کس کے ساتھ رہی پیغمبر کے ساتھ جناب خدیجہ رہی اکیلے رہی نا کوئی دوسری سبت تو نہیں تھی کوئی دوسری عورت آپ کی زندگی میں نہیں آئی جناب خدیجہ کے احترام میں جناب پیغمبر اسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا پھر میں آپ کو وہ دیکھتا ہوں اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے گا تاکہ بات سمجھ سکیں اور آپ اس نکتے تک پہنچ سکیں پچیس برس بلا شریع کے غیر جناب خدیجہ پیغمبر کی بیوی تھی مسلمانوں کا کوئی انکار نہیں ہے پیغمبر کی عمر مبارک کل کتنی ہے سکسٹی تری ایس تیر سر برس تو پچاس سال کے عمر تک تو جناب خدیجہ رہی ہے اب کتنے سا بچے تیرہ سال میں تیرہ سال میں ایک وقت میں نونو بیوی ہیں تیرہ سال میں ایک وقت میں پیغمبر کے گھر میں کتنی بیوی ہیں نونو بیوی ہیں بھئی مائتمیٹک تو آپ لوگوں کا کام ہے میرا کام تو ہے نہیں ہر بیوی کے یہ ایک رات پیغمبر عادل ہے دھولے گھنے نہیں تکتا ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی بیوی شک کرے تو بھئی شکیوں کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اس لیے شک شیطانی بیماری ہے اس کا علاج کوئی ہے نہیں تو اب آپ براہ اس تیرہ ورس کو تھرٹین یرز کو آپ بان دیئے تقریم کر دیئے نو بیویوں پر تو کتنے کتنے سال آئے سب کی بارہ مہینے تیرہ مہینے یہ آتے ہیں تو جو فرمایا دیتانی کے لئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں تیرہ تیرہ مہینے کی بیویاں یہ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں اب آپ دلہ علمیہ دیکھئے ستم دریفی دیکھئے پچیس برس جو بیوی پلا شریف ہے پیغمبر کے ساتھ رہی یہ اشخیلال کی حدیث نہیں ملتی تو تیرہ تیرہ مہینے کی بیویت ہے ہلارو حدیث ہے تیرہ تکمیر تیرہ تکمیر تیرہ رسالہ تیرہ 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 یہ کتنی بڑی ستم دریفی ہے اسی کو کہا جاتا ہے شاہب یہ گھوٹالہ یعنی گھوٹالہ یہی ہے کہ آدمی تیرہ تکمیر مہینے کی بیویاں معلومات آپ ہزاروں حدیث ہیں اور جناب خدیجہ سے ایک خیلال کی حدیث بھی نہیں ملتی کہیں تو غسل کی بھی حدیث مل رہی ہے یہاں خیلال کی بھی حدیث نہیں ملتی ہے سرکار مدینہ وہ پیغمبر اسلام ہے اور ایک ہے مدینہ سرکار یعنی گورمین ڈا مدینہ توجہ و لیدانی گرامی اب آپ نہ دیکھیں حدیث اور میرے دوستوں بجا کیا ہے اس لیے کی خدیجہ مدینہ سرکار کی بیٹی نہیں ہے یہ خدیجہ تو سرکار مدینہ کی بیٹی کی ماں ہے لہذا ان لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور ان لوگوں نے جناب خدیجہ پر جو ستم کی آباد میں ان رامیوں نے آپ پوری تاریخ میں بھاری ہوئی ہیں یہ تو ہمارے علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ علماء نے انہی کی کتابوں سے چھان چھان کر کے نکال کر کے جناب خدیجہ کی ودیلت کو یہ بھی ثابت کیا کہ یہ پیغمبر کی کیسی بیوی تھی اور وہ بھی ثابت کیا اس لیے دیگتوں میرے دوستوں ایک بیٹی دیا ہے خدیجہ کو مگر کیسی صدیقہ ہے کیسی صدیقہ ہے اگر آپ لوگ بیرا رہے تو یہ بات کہنے جا رہا ہوں حکومت کی بیساکھیوں پر صدیقہ بنانا ہو رہے ہیں صدیقہ بھئی کے پیدا ہونا فادمہ کی میراث ہے عزیزانی گرامی آپ امدادہ لگائیں اور محسوس کریں کہ ایک بیٹی دی خدا نے اور کچھ جادہ نہیں دیا ایک بیٹی ہے ایک بیٹی جنابِ خدیجہ کو اللہ نے دیا مگر اللہ رہے عظمتِ زیادہ میں نے کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا ہے کہ امیر الممنین علیہ السلام آتے ہوں پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں کیا خدیلتوں کا شاہکار ہے میرا علی مولودِ حرم ہے علی سوارِ توشِ وصول ہے علی سوجِ بطول ہے علی خیبر کا فاتح ہے علی شندق کا کلِ ایمان ہے علی غدیر کا مولا ہے علی جوریر کا اُستاد ہے علی باباِ حسنین ہے علی محبصہ لیے کہ غالب کلِ غالب علی بن عبی طالب ہے علی سوارِ حیدری سوارِ حیدری یا علی یا علی یا علی حد ہے مشاہ اللہ مشاہ اللہ مگر کہیں تاریخ میں یہ نہیں کہ پیغمبر آئے تو اپنے دوش پہ سوار کیا عمیر الممنین علی السلام کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا مغرِ نبوت جہاں ہے وہ علی کے قدم ہے وہاں پر سواری فدیلتیں ہیں مگر عزیزانی کے نامی سیدہ آتی ہیں تو اب یہ روایت کی بھی جو راویہ ہے مرد کے لیے لفظ راوی کہتے ہیں عورت کے لیے لفظ راویہ کہتے ہیں تو راویہ جو ہے وہ اسی گھر میں ہے راویہ کا تو یہ نہیں ہے جمہور المسلمین کی مادرے گرامی ہے اور اسی گھر میں ہے تو جو فرمائے دیرانٹین کے نامی وہ روایت کر رہی ہے پیغمبر آتے ہیں پیغمبر بیٹھے سیدہ آتی ہے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا نیزانی کے نامی ذرا سے روک کر کے ایک بات آپ نے ہوتے پہنچوں یہ بتائیں یہ اس مجلس میں اسی مجلس میں ابھی اگر آیت اللہ سیستانی آ جائیں تو آپ لوگ کھڑے ہوں گے کی نہیں ہوں گے اچھا صاحب آیت اللہ سیستانی کے ذات تمام مراجع کرام بھی آ گئے ہیں کتنے خوش قسمت ہوگا وہ موقع تمام مراجع کرام اس مجلس میں ہو جو ہوتا ہوں چلیے صاحب سب پڑے ہو گئے مراجع بھی بیٹھے ہیں اتنے میں اصحابِ ایمہِ ماسونین علیہ السلام ضرورہ وغیرہ آ جائیں تو کوئی بیٹھا رہے گا اب تو مراجع بھی کھڑے ہو جائیں گے اب تو مراجع بھی کھڑے ہو جائیں گے چلیے صاحب اور اس مجلس میں اصحابِ حسین علیہ السلام آ جائیں گے کوئی کھڑا رہے گا کوئی بیٹھے گا نہیں نا تو کھڑا ہوگا صاحب ایدنہ میں کھڑے ہوگا چلیے جناب اسی مجلس میں اصحابِ پیغمبر آ جائیں سلمان ابو ذر مردار کوئی بیٹھا رہے گا سب اطرح میں کھڑے ہو گے مراجع بھی کھڑے ہو جائیں گے جتنے اصحابیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے اچھا جناب ٹھیک ہے اسی مجلس میں انبیاء آ جائیں جنابِ آدم جنابِ مو جنابِ حرائی جنابِ جنابِ عیسیٰ جنابِ موسیٰ یہ لوگ آ جائیں تمام ایک لاکھ تہیس صدار نو سو نننان میں انبیاء بھی خاتم الانبیاء کا نام نہیں آیا ایک لاکھ تہیس صدار نو سو نننان میں انبیاء کر آ جائیں تو بتائیں کوئی بٹھا لے گا اب تو سب کھڑے ہو جائیں گے اسی مجمع میں ہمارے اہمیں محصومین آ جائیں کوئی ہے بٹھا لے گا اب ان مومنین آ جائیں چودھے مام پاتھویں مام یہاں تک گیارہ میں مام آ جائیں بارہ میں مام آ جائیں تو سب کے سب احترام میں کھڑے ہو جائیں ایک ایسی مجلس ہوتی ہو مجلس امام حسین علیہ السلام اور انشاءاللہ وہ تینہ آئے گا مہشت میں ایک ایسی مجلس حسین علیہ السلام ہوتی ہو جہاں پر مومنین بھی ہیں مراجع بھی ہیں علماء بھی ہیں اسحاد بھی ہیں تابعین بھی ہیں مومنین بھی ہیں مومنات بھی ہیں ازماج پیغمبر بھی ہیں انبیاء کا بھی لشکر آ گیا ہے جبریر بھی اپنا لشکر لے کیا گیا ہے اب اس مجلس میں اگر پیغمبر آ جائے خاتم الانبیاء آ جائے تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے توجہ فرمائے دیگرانے کے رامی اب آپ دورا سوچیں پوری کائنات روحانیت کی جس ذات کے لیے کھڑی ہوتی ہے اسے محمد حرمی کہتے ہیں محمد جس کے احترام میں کھڑا محمد یا علیہ سب کے معنی کو حقا's کے مولا حضرت بھی ہیں چھنا کھڑا کھڑا چھنا کھڑا یندر چھنا کھڑا مخصر چھنا کھڑا گوھر چھنا کھڑا دیگرانے کے بابی ہیں حسنان کے بابی ہیں حباس کے بابی ہیں مجھا کھو گے دل کھو گے نارا ہائیلوی جس ذات کیلئے پیغمبر خدا کھڑا ہوتا ہے اسے فاطمہ زورہ کہتے ہیں اچھا دیتانی کے نامی یہ روایت یہ روایت کرنے والی بھی ہماری نہیں ہے پیغمبر کے گھر میں ان کی بیویوں میں دو پارٹی ہو گئی اسی لئے کہا گیا کہ پارٹی ہوٹی آپ نے لکھیا کریے پارٹی بنانا غدیریوں کا کام نہیں ہے ایک پارٹی رہ کے غدیریوں کو اپنا دینی قافلہ آگے بڑھانے کا نام ہے غدیر اسی کا نام ہے غزر مختلف قبیروں اور علاقوں اور مختلف نصروں کو ایک کل دستے میں جس نے جمع کیا ہے اس پڑے فان کو کربلا کہتی آپ عدیدانی قربلا کی تاریخ دیکھیں شہدائی قربلا لہذا عدیدوں میں نے دوست ہوئی تھا یہاں پیغمبر اسلام کے گھر میں دو بیویوں دو پارٹی ہوئی تھے ایک پارٹی کی نیتا یہ تھی بہت مشہور مدرگ اور ایک پارٹی جناب ام سلمہ ام سلمہ اصل میں جناب خدیجہ کی طرف دار تھی اور جناب شہدادی کی دلداری کرتی تھی ہر وقت وہ خیال لگتی تھی کہ فاطمہ کہوں سے دکھشی نہ ہونے یہ جناب ام سلمہ کی کوشی ہو دی ذلی ام سلمہ آپ کے قافلہ زدیر میں بہت مقدرم بھی اسی لئے آپ کی روایتیں بھی آتی کہ کربلا تک آپ کی روایتیں ملتی ہیں عزیزو یہاں پر جو آپ حضرات میں ذہن کو لائیا ہوں ایک بات کہنے کے لیے اب کتنا سمجھ پائیں گی یہ آپ کے ذمہ داری ہے روایت کیا ہے بہت مشہور روایت اس میں ایک بات اپنی مجھے کہنی ہے سلام دلیم سلامتی کے لیے بلانتار سلوات آپ لوگی سلوات کی آواز تیزہ لگتا ہے کہ ناشتہ نہیں کرتی ہے عزیز آلی کے نامی اب میں ایک تاریخ کی ایک حفیقت اس کی طرف تر وہاں حضرات کی توجہ لے چکنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کے تحر عزیزو راوی کہتا ہے یعنی راویہ کہہ رہی ہے یہ روایت بیغمبر کے گھر کی ہے کہ بی بی آتی ہے بہت مشہور روایت آپ حضرات سنا کرتے ہیں مجھے اپنی ایک بات کہنی ہے بی بی آتی ہے پیغمبر اپنی مسند سے اٹھے دروازے تک گئے شہدادی کا دست مبارک پکڑا بوسا دیا اور لے کر آئے اور اپنی مسند پر بیٹھائے یا رسول اللہ آپ مسند پر خود بیٹھتے ہیں شہدادی کو دائنی طرف بیٹھا لیتے ہیں اپنی پائنی طرف بیٹھا لیتے ہیں آپ اپنے سامنے بیٹھا لیتے ہیں مگر آپ نے اپنی جگہ کیوں بیٹھا لیتے ہیں اندازہ لگائیں اور دور کریں کہ مانا اور اولا اگر آپ خلاصہ کریں گے تو ہمارے پاس اگر سب سے بڑی مثال موجود ہے تو پوری دنیا میں وہ مثال کہیں نہیں ہے جو خاندان اہلِ بیت میں ہے مالک اکھا کیا ہے تو اللہ کے لیے اولاد پالا ہے تو اللہ کے لیے جس لئے اولاد پالا ہے اللہ کے لیے اسے تاریخ گابو طالب کہتی ہے اور سلسلہ ایسا چلا کہ اس خاندان میں اولاد پلتی گئی تو دین کے لیے یہ پلتی چلی گئی جس کی سب سے بڑی بنیادی مثال آپ کو کربلا آپ دیکھیں اٹھارہ جوانانِ عاشم ہے جو شہید ہوئے کربلا کے سہرہ اچھا دیتا نے کہا نہیں مالک اٹھا کیا ہے تو مالی اعتبار دے اگر آپ تاریخ دیکھیں گے سارا مال جس نے اسلام کو دے دیا ہے وہ جنابِ خدیجہ ہے اور جنابِ خدیجہ کے مال کے سلسلے میں معتبر ترین تاریخِ عرب یہ لکھتی ہے کہ آپ کا مال جنگِ خیبر تک اسلام کے کام آیا ہے یہ چونکہ ایک الگ موضوع لہذا میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں میں اپنے موضوع تحت اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں عزیزانی کے رامی اب اگر آپ یہاں پہ محسوس کریں اور اندازہ لگائیں کہ مال بھی ایک اٹھا کیا تو اللہ کے لئے اولاد بھی پالی تو اللہ کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد اگر ذکرِ خدا سے دور کرنے کا ریزن بن سکتے ہیں تو مال اور اولاد ذکرِ خدا سے نزدیک کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں میں اس کی مثال آپ کیا حوالے کر رہا ہوں پتی سے پیغمبر کی روشنی میں اگر مال اور اولاد ذکرِ خدا سے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں ممکن ہے ایسا ہو جائے اس لئے قرآن مجید کہہ رہا ہے صاحبان ایمان ذرا تھا ہوشیان رہنا کئی ایسا نہ ہو جائے گویا ایک شوہا ظاہر کیا ہے ہو سکتا ہے ایسا ہے تو دوسری طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال اور اولاد خدا سے نزدیک کرنے کا اہلِ بیتِ نبی سے نزدیک کرنے کا بھی ذریعہ بن جائے عزیزوں میں اس سلسلے میں ایک پیغمبر کی حدیث اور ایک صادقِ عالِ محمد امام چافر سادق علی صلی اللہ علیہ وسلم اے رحمہ صلی اللہ محمد میں نکل کروں گا تاکہ میں اپنے موضوع کو بھی مکمل کرسکتا ہے اور اپنی بات بھی سمجھا سکتا ہوں آپ لوگوں کے ذہن تک پہنچا سکتا ہوں عزیز آنے کے رانے گا اب آپ یہاں پر اندازہ لگائیے پیغمبر کی وہ حدیث کی میں ترجمانی کر رہا ہوں مثال کے ذریعے سے مثال کے ذریعے اور اس سے پہلے میں یہ کہتا چلنے اللہ اتنا کریم ہے اللہ اتنا بڑا کریم ہے عزیزہ نکرامی کہ ہمارے حدود فکر ہمارے حدود فکر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ خدا کریم بھی ذات آیا خدا کو مجدود نہیں کیا جا سکتا وہ وحدہ لا شریک ہے ایک ایسا ہوا ہے تو اولا شریک جو صاحب اختیار ہے اور اختیار بھی بزات ہے کسی سے اختیار مانگا ہوا نہیں ہوا تو کریم بھی بزات ہے ہماری فکر کے پرندے پر نہیں مانتے ہیں آپ دیکھیں عزیزو اگر کوئی آدمی سنیمہ حال بنا دے ذریعہ کی بات ہے عزیز آنیز کوئی آدمی اگر سنیمہ حال بنا دے تو کب تک اس سنیمہ حال بنایا ہے تو ضائع بات کر اس کو سواب تم ملے گا نہیں سواب تم ملنا نہیں ہے اس کو تو آدھا بھی ملے گا نا مگر صاحب سنیمہ حال چل رہا تھا لوگ سنیمہ دیکھ رہے تھے تو اس کو دو گناہ مل رہے ہیں ایک بنوانے کا اور ایک ان لوگوں کو چوکی کے لئے ذریعہ بننا گناہ کرنے کا تو دوسروں کے گناہ کا ذریعہ بنا لہٰذا دو گناہ ایک گناہ کرنا ایک چیز اور ایک ہے گناہ کا ذریعہ بننا دوسری چیز چونکہ ہوں علماء بیٹھے ہیں لہذا یہ بات میں آپ کہنے جا رہا ہوں اس لئے کی میری لئے آسان ہے کہنا آپ حضرات وضعات علماء سے طلب کرتے رہیں گے ایک چیز ہے ریزن ایک سبب ہے انسان سبب پر ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کو گالی دی اور پلٹ کے آپ نے مجھے گالی دی تو مجھے دو گناہ ملیں گے اور آپ کو کیوں اس لئے کی گالی دینے پر آپ کو میں نے کیا کیا جوڑتے رہے ہیں اکسائیت تو اس کے گناہ کا میں ذریعہ بنا نا اس کے گناہ کا میں ذریعہ بنا لہذا مجھے کتنے گناہ ملیں گے دو ایک گالی بگنے کا یہ حرام ہے اور ایک ذریعہ بنے اس کے گناہ اب آپ ذرا سوچیں ریزو میرے دوستو کی دو گناہ ملیں گے کچھ الفاظ تو ہم لوگ اپنے سماج میں اس طرح بول جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ مکروب بھی نہیں ہے لہذا اس پر کنٹرول کرنا چاہیے یہ جو زبان ہے یہ زبان جس کے بعد سلسلے میں ہم یہ ممنین فرماتے ہیں جسمہو صغیر وہ جرمہو قبیر ہے تو بڑی چھوٹی سی مگر جراہیں اس کے بڑے بڑے یہ جب چلتی ہے تو ہاتھ پر نہیں ٹوٹتے مگر ایسا دل میں زخم لگتا ہے جو نسلوں میں باپی رہتا ہے یہ ایک الگ موضوعی دل میں نہیں جانا چاہتا ہوں عزیزہ نہیں گرانی اب آپ ذرا سوچو رمضہ پر لگائیں ایک انسان نے سنیمہ حال بنوائے سنیمہ حال بن کے تیار ہوا اس میں لوگ جا رہے ہیں تحبت سے دو گناہ مل رہا ہے سنیمہ بند ہو گیا سنیمہ بند ہو گیا اس کے گناہ کی فائل بھی بند ہو گیا مگر کسی مومن نے مسجد بن رہا ہے ایک سینٹر بنایا حسینیہ بنایا جہاں سے دین کی باتیں کی جا رہے ہیں جہاں پر دین کی باتیں کی جا رہے ہیں تو اس کو دو سواب مل رہے ہیں ایک سواب بنوانے کا ہے اور ایک لوگوں تک دین پہنچ رہا ہے لہٰذا سواب بنوانے مگر ایک سواب کی فائل کبھی بند نہیں ہوگی اس میں لوگ مجلس کرے نہ کرے نہ پڑھیں نہ پڑھیں مگر جب تک ایک ایک ہیٹ باقی ہے اس کے سواب کا سلسلہ باقی رہے توجہ حدیثہ نہیں یہ اللہ کا ایک الگ سے کرم ہے لہذا میں اسی کی ایک مثال آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس کا ذریعہ اور اس کا ریزن میں ہم جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصباح صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد محمد کی ارشاد گرانی کی روشنی میں میں یہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں بتائیے اس مجلس کا مجھے سواب ملے گا یا نہیں ایک سواب ملے گا تو ایک سواب مجھے ملے گا اور ایک پڑھنے کا اور ایک سواب آپ کو ملے گا سننے تو مجھے جو ایک سواب ملے گا میں حدیث کی روشنی میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں ایک سواب مجھے مجلس پڑھنے کا ایک سواب میرے والدین میں وہ میرے وجود کا ذریعہ بنے وہ میرے وجود کا ذریعہ بنے میں پڑھا رہا ہوں درس پڑھا رہا ہوں شاگر تیار کر رہا ہوں تبلیغ کر رہا ہوں نماز پڑھا رہا ہوں مسائل بتا رہا ہوں دین بتا رہا ہوں مسائل پڑھ رہا ہوں خضائل پڑھ رہا ہوں جو بھی دین کا میں کام کر رہا ہوں ایک سواب مجھے اور ایک سواب میرے والدین کو کیوں اس لیے کی میرے وجود کا ذریعہ ایک سواب ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے مجھے پڑھا یا ہے یعنی میرے وہ ساتیس زندہ ہوں یا مر گئے ایک سواب انہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ انہوں نے مجھے پڑھا یا تب میں یہاں تک آیا ہے بات ایک سواب ان میری تعلیم پر پیسے دیئے یہ مداری یہ حکومت کے پیسوں سے نہیں چلتے یہ حکومت امام زمانہ کے پیسے پر چلتے قوم خمز نکالتی ہے ڈونیشن دیتی ہے اس سواب مرہومین کی طرف سے کرتی ہے وہ پیسے ہمارے مداری اور حوضہ دی میں خرچ ہوتے اس سے کیا ہے علماء تیار ہو رہے تو ایک صاحب ان لوگوں کو جنہوں نے مدرسے میں میری تعلیم پر پیسے خرج کیے جائے سمیمان دیا ہو دونیشن دیا دیکھیں میں چندہ نہیں کہتا ہوں چندہ وہ کہے جو قوم چندے سے بنی ہے الحمدللہ ہم چندے سے نہیں بنے ہم تو مراد الہی ہیں آپ سیعت انا کی حدیث پڑھیں اس کی وضاحت دیکھیں جو معظومین نے فرمایا ہم چندے پر وہ قوم بنتی ہے جو لا وارث ہو ہم الحمدللہ نہ کل لا وارث تھے نہ لا وارث ہیں نہ قیامت تک لا وارث روں گے آج بھی ہمارا وارث پر خیر نباب عدیزو اگر آپ اندازہ لگائیں تو ایک سواب کسے ان لوگوں کو مجھے ایک میرے والدین کو سواب ایک میرے اساتھیزہ کو سواب ایک مومنین و مومنات کو سواب جنہوں نے پیسے خرج کیے ہیں یا جن کی طرف سے دندہ لوگوں نے دیا ہے ایک سواب اسے ملے گا جس نے مدرسہ بنایا ہے ایک سواب اسے ملے گا جس نے مدرسہ بنانے والے کو پانا ہے اب آپ اندازہ لگئیے میں کہوں گا میرے مالک میری ایک مجلس تُو نے لوگوں میں برادری کے بہنے کتر باند دیا میرے کیا بچا آپ آن لے قدرت آئے کی تیرا سواب پورا مکمل الگ ہے بقیہ یہ میرے سواب جو کرم کی برسات ہے جو کہ تمہارے اس وجود کا دریہ بنے تعلیم کا دریہ بنے مدرسہ بنانے والے کا دریہ بنے توجہ فرمائے دی دانی گرامی کب تک یہ سواب کب تک چلی گا آپ نے چند میں جا کر کی بات نقل کی ان چند نے سائگڑوں سے بتایا سائگڑوں نے ہزاروں سے بتایا ہزاروں نے لاکھوں سے بتایا سلسلہ چل رہا ہے میرے در شاگر در شاگر کے سو شاگر ان سو شاگر کے ہزار شاگر کب ہزار شاگر سلسلہ چل رہا ہے جب تک میرا سلسلہ کار خیر کا بات ہی رہے گا وجہ بات ہی رہے گی اس وقت تک یہ سواب سب کو ملتا رہے گا تو جو فرمائے عزیزہ نے گرامی اگر میں نے چند نمازی بنا دیے میں چند مومی ملا دیے چند مسلمان ملا دیے میں چند لوگوں میں جہال پیدا کر دیا لوگوں کے درمیان میں اخوت پیدا کر دی برادی پیدا کر دی لوگ آپ سے منجل کر کے عزیزہ نگرامی یہ سارا سواب جو مجھے ملے گا یہ ایک سواب میرے مالد ہے ان کو بھی ملے گا ان کو بھی ملے گا جنہوں نے مدرسہ بنایا اور جس نے مدرسہ بنانے والے کو پالا ارباب وصیر اندرہ غور کریے گا چھوٹا سائے دارہ بنانے والے کو کوئی پال دے تو قیامت تک سلاف ملے جس اب اطالی انہیں ارائے جام کے پانی کو سرکار ابو طالب علیہ سلام بلند تر سلام ابو طالب نے پانی اسلام کو پانی ہے ادارہ اسلام کے پانی کو پانی ہے حضی میرے دوست ہم میں مسلمان وں سے پوچھتا بتاؤ یہ عجر و سواب تم کیا اپنے سر پر ڈھوگے لے جاؤ گے یہ سارے سواب تمہیں دے دیا جائیں گے عدیز و میرے دوستو اب ہاتھ طرح دیکھیں فقط سبب بنے لہذا یہاں رکھ کر کے میں کہتا چلوں بالخصوص اپنے نوجوان اور اپنے بزرگوں سے یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں ہمیں اچھائیوں کا سبب بننا چاہیے ہمیں افتراب کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے عدیز و میرے دوستو سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام نے جس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے آپس میں فساد نہ کر دو لوگوں میں جھگڑا ہے لڑائی ہے دو لوگوں میں لڑائی ہے اس مندل پر یہاں علماء بیٹھے ہیں تھی تو بات میں ان سے بے دعاتیں طلب کریے گا میں تو چلا جاؤں گا مگر عزیز آنے کے نامی میں تو آپ لوگوں سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کیا چھوٹ بورنا کسی موقع پر جائز ہے ایک جگہ ہے بس ایک جگہ ہے مومنین آپس میں کیا ہے بھائی بھائی شر و فتح نہ کریں اور اور اگر تھوڑی سی لڑائی ہو جائے تو اس میں چگل خوری کا پیٹرول بھی نہ چھڑ گئیں چگل خوری کا پیٹرول ہونے بڑا ختم ناک ہوتا ہے مومنین آپس میں کیا ہیں بھائی 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 تمہارے بھائیوں کے درمیان اگر جگڑا ہو جائے تو کیا کرو اور کے درمیان سرگ اور ڈرتے نہ ہو یہ آگ تمہارے ہمی لگ جائے لہذا حدیدان کے رمی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہی ایک منزل ہے جہاں پر آدمی شریعت نے چھوٹ دی ہے میں نے آپ کو گالی دی تو تیسرے آدمی کو یہ گالی جائے کہ وہ نکل نہیں کرنی چاہیے بلکہ اجادت دی گئی ہے احادیث میں ہے معصومین کے روایتوں میں ہے اجادت دی گئی ہے کہ اگر نکل کرو تو کچھ ایسا نکل کر دو کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو ملے تھے مگر بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے مارا ہو گیا شیطان نے پیگا دیا ورنہ میرے دوست میرے بھائی میرے میرے رشتہ میرے جو بھی صاحب اس کا دل نرم ہوگا اس کا دل نرم ہوگا اس سچ کو بیان کرنا حرام ہے جو میں نے کہا لی دی ہے اس جو حیبت کی ہے اس کو بیان کرنا یہ حرام ہے اس کے بدلے میں آپ بنا کر کچھ اور کہیں جو میں نے نہیں کہا جسے جھوٹ کہا جائے گا مگر اس کو شریعت نے جائز کیا ہے لہذا دو لوگوں میں دو گروہ میں دو افراد میں دو انجمنوں میں آپ کے اگر کی طریقے کی کوئی بات ہو جائے تو اس میں چکل خوری کا پیٹرول اچھا جناب میں پیچھے کی مثال میں نہیں ہوں گا الگ سے ایک بات آگے کہتا چلو اگرچہ میرے موضوع سے دور نہیں میرے موضوع کے تحت ہے یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں میں پچھلی زندگی کی طرف دہاد کی طرف نہیں جا رہا ہوں یہاں یوکے میں رہ رہے ہیں میں ادھر آرہا ہوں چولے میں دو برنل دو برنل ہیں ایک ہی پائی ہے جس کلکشن الگ الگ دے دیا گیا گیس ایک ہی پائی چاہ رہی ہے اس برنل کو دے دیا گیا اس ادھر مالو صاحب ترکاری کھول رہی ہے ادھر چاہت کھول 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 یہ یہ پائی گیس کا یہ پائی ادھر بھی آگ چکل کھول کیا کرتا چکل کھول کیا کرتا بتائی یہ کرتا ہے صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ وہ جاب ہے جس میں ریٹائرمنٹ نہیں ادھر گئے ارے وہ آپ کی مذہب وہ یسے سے ہمارے دوست مولانا سرار صاحب کہتے ہیں چائے کے ساتھ آپ بسکٹ کی کھایا کر گئے ہم لوگ بغیر بسکٹ کی چائے نہیں پیتے ہیں میں کہا ہم ہندوستان کا لہٰذا ہمارے بسکٹ چائے نہیں پیتے ہیں بسکٹ ساری کیا پی جاتا ہے بالکل صحیح آپ نے فرمایا صلوات نہیں وہ گدیری سروا اللہ صلی اللہ محمد محمد تو عزیز آنے کے رامی جتنے دن میں یہ کیا رہتا ہوں آتا ہوں جب بھی میرے دوست تو بہت ہی عزیز دوست میں ہم لوگ کم میں ایک ساتھ رہے ہیں لہذا ان کے ملاقات زیارت کے لئے جاتا ہوں اگر کچھ دن تو یہ ہمارا ان کا جھگڑا یہ رہتا ہے چائے یہاں سے اٹھے صبح میں یہاں ہے تو شام محمد دوسری پارٹی بھائی صاحب وہ تو ایسے ایسے لوگ ایسر رضا وہ مٹھائی کہا پاکستان سے آئی ہے وہ اسلام آباد کی بڑی مشغول مٹھائی فلا جگہ کی بغیر کسی محنت کے جس کو تھیت اردو زبان میں کہتے ہیں بغیر ہرے بھٹکری کے آدمی کو اگر کھانے پینے کو چاہ پانی مل رہا ہے تو ایسی جاب سے اچھی جاب ہو سکتی ہے مگر یہ شیطان کا ملازم ہے رحمان کا ملازم نہیں یہ شیطان ملازم کیوں ہوتی تھا نہیں کہہ رہا قرآن مجید نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یقاب انکم الاداوت والبغض شیطان چاہتا ہے اے صاحبان ایمان شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کریں اب جب بغض اور عداوت پیدا میں کروں گا ادھر کی رکڑی ادھر لگاؤں گا ادھر کیا ادھر تو میں ادھر بھی کچھ کھولایا ادھر بھی کھولایا یہ کھولتے کھولتے پھر ایک دروں ماربید مقدمہ پھر گوڑ یہاں وہاں دونوں طرف بربادیاں شروع ہو گئی عزیزو آپ خود سوچیں اور اندازہ لگائیں یہ چوگل خور کہاں سے آکے مرد ہو کی عورت ہو جوان ہو بڑا کوئی ہے آتے کہاں سے آسمان سے ملائکہ نہیں گوہ جاتے ہیں یا جناتوں کی زلے سے آتے ہیں ہوتے ہمارے ہی دمیان ہیں ہمیں انسان ہیں اس کا مطلب یہ اگر ہم اپنی زبان پر شریعت آل محمد کا پہرہ بٹھا دیں سیرت آل محمد کی لگام لگا دیں تو معاشرے میں اتحاد ہی اتحاد ہوگا اس نہ ہی اس نہ ہوگی سنہ ہی سنہ ہی ایک صلاح بڑھ دیں محمد آل محمد ایک بہت خاص بات میں کہنے جا رہا ہوں دید آنے کے راہی یہ بتائیے ادھر ادھر دو یہ ترکانی کھول رہی ہے ادھر جبل کھول رہا ہے جب دونوں کھول چکے زمین پر اتارے گئے ایسا ہی ایسا ہی ہے نا پھر اس کو کیا کرتے ہیں مکس کرتے ہیں دیکھیں ہمارے ایک لطیفہ سکھوں پر سکھ جانتے ہیں آپ لوگ یہ سرد آپ لوگ کیوں ہمارے ہیں ان کے اوپر ایک لطیفہ گڑا تھا ان کے اوپر لطیفے بہت ہمارے کرے جاتے ہیں تو ان کے اوپر لطیفہ گڑا گیا تھا ایک ہوتل میں گیا اس نے دودھ مانگ رہا تھا دودھ لگ اس نے دیا یہ پی گیا بعد پہ وہ شکر لے کر آیا شکر سمجھے ہیں نا شکر لے کر آیا تو وہ شکر کھا گیا شکر کھا گیا پہلے دودھ پیا پھر شکر کھا گیا اور زمین میں وہ لوٹنے گا لگ وہ ہوتل کا مالک کو جھوڑا گیا کہ لگتا ہی مر رہا ہے میرا ہوتل بند ہو جائے گا اس نے جلیس اٹھایا کیا بات ہے کہ عصیل میں شکر بعد میں لازے گیا تھا دودھ میں پہلے پی گیا تھا تو شکر کھا کرکے اندر میں mix کروا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں پہلے کھاتے ہوں ترکاری بعد میں کھا کرکے پھر mix کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے پہلے mix کرتے ہیں آپ لوگ درہا بیدار رہیے کہ میں کچھ کہنے جارہاں پہلے mix کرتے ہیں کہہے mix کرتے ہیں اپنی انگلیوں سے کتنی انگلی آئیے پانچ انگلیوں سے مکس کرتے ہیں جو ہلے ہلے کھول رہے تھے ان کو ملاتے ہیں تو لذت بھی بن جاتی ہے انہیں جی بھی پیدا ہو جاتی ہے فتا چلا ملا دینا پنجدنی سیرف ہے لہذا عزید علی گرامی ہمیں فساد کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے تھا ابو سبیانی آگی پیغمبر اسلام کی قبریں اقدس خود رہے ہیں اور اس وقت صفیفہ میں خلافت کا مسئلہ تو ہو رہا ہے آگی ابو سبیانی کیا کہتا علی تمہارا آپ پہ اٹھو مدینہ کو میں سواروں پیادوں سے پھر دوں گا فساد کی چنگاری لے کی آیا تھا وہ خون بہتا مسلمانوں کا مدینے کی زمین لرد جاتا ہے اور پیغمبر وہ مدینے میں کبھی تلوار نہیں چلے گی وہ مدینہ ٹھوٹ جاتا ہے مولا نے کہا فرمایا کبھی اسلام کا اندر دو گئے ہیں ہے نا جیسا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ملا گرامی المومنی اسلام نے آخری وقت میں جو وسیعتیں کی ہیں اپنی اولادوں کو اس میں آپ نے کہا کبھی بھی کسی فساد کا تم ذریعہ نہ بن رہا کسی فساد کا ذریعہ نہ بن رہا مولا قینات کیا آپ اس میں وسیعت میں پڑھیں عزیزوں میں کے دوستوں یہاں تک آپ حضرات کے دہن کو لائیا ہوں میں ہمیں کسی بھی فساد کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اگر ذریعہ بننا ہے تو خیر کا بنیں سلو کا بنیں امن کا بنیں آپس داری کا ہمیں ذریعہ بننا چاہیے چاہے وہ ہماری فیملی مسائل ہو ہمارے پروڈوسیوں کے مسائل ہو ہمارے یہ برطانیہ کے مسائل ہو یا ہمارے پاکستان میں انڈیا میں ہمارے کھلوں کے مسائل ہو ہر جگہ پر ہمیں کیا بننا چاہیے خیر اور اصلاح اور سلو کا ذریعہ بننا چاہیے توجہ دیدانی کے رامی میرا ٹائم زاد ختم ہو گیا ہے اور میں یعنی ابھی ایک گھنٹہ ایک منٹ رہ گیا ہے گھنٹہ ہونے میں میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ایک بات رہ گئی ہے اور اس کو انشاءاللہ اللہ پھر کبھی اگر زندہ رہا اور یہی موضوع یاد رہا میرے ذہن میں بات نہیں تو آپ کو کیا حوالے کروں گا لہذا میں اس بات سے آپ سے معذرت کر رہا ہوں عزیزوں میرے دوستو اور آپ کی حوالے مسائل کرنا چاہتا ہوں عزیزوں میرے دوستو یہ یاد رہے کہ ہمیں اولاد پالنا ہے تو اللہ کی نہیں ہے ہمیں اگر اولاد پالنا ہے تو اللہ کی نہیں ہے ہمیں اگر پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو اللہ کی نہیں ہے ہم صاحب ایمان ہیں ہمارا پیسہ حلال آستے سے آئے اور حلال چیزوں پر خرچو بالخصوص عزیز آنے کے رامی اگر ہمارے بچوں سے ہمارے واجبات سے کچھ اگر بچ جائے تو پھر ہمیں آل محمد علیہ السلام کے نام پر خرچ کرنا چاہیے اولاد کے نام پر خرچ کرتے ہیں یہ بھی آل محمد کی خوشی کا ذریعہ ہے آپ اپنے بیوی بچوں بھائی عزیز اور حالی پیلے خرچ کر رہے ہیں یہ بھی آل محمد کی خوشی کا ذریعہ ہے آپ نظر و نیاز کر رہے ہیں یہ بھی آل محمد کی خوشی کا ذریعہ ہے مگر یہ یاد رہے ہیں اللہ نے کچھ واجب ہمارے جسم سے مانگا ہے اور کچھ واجب اللہ نے ہمارے مال سے مانگا ہے حقوق آل محمد ہمیں قلبی اعتبار سے بھی ادا کرنا ہے اور اپنے جسمانی اعتبار سے یعنی نماتوں وغیرہ کو ادا کر کے بھی ادا کرنا ہے اور ہمیں اپنے مالیات سے خونس نکال کر کے بھی ادا کرنا ہے خونس واجبات میں ہے بنی امیہ نے اس کو روکا تھا مگر وہ زمانے میں بھی آل محمد کے شیعہ ان کے جانے والے چھپ چھپ کے تطیعہ کے راستوں سے بھی یہ امام تک ان کا حق پہنچاتے تھے اور خونس نکالتے تھے اور خونس ہی اس بات کا ذریعہ بنا کہ آل ہم اور آپ اپنے حقیقی امام تک پہنچے تھے بس عدیدہ نے یہاں میں نے ختم کر دیا اب عدیدہ نے اگر آج ہمارے پاس کربلا کی قربانیاں نہ ہوگی کیا اسلام ہمارے پاس ہوگی اگر امام آل مقام علی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مضبوط خلوص کی بنیادوں پر شہادت نہ ہوگی تو اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا اسلام تو بنی امیہ کا فٹوال بن چکا تھا بنی امیہ کا فٹوال بن چکا تھا اسلام کی توہین مسلے پر ہوتی تھی شراب پی کر کے نماد پڑھا لہے پڑھانے میں دو رکعت کی جگہ چار رکعت پڑھا جا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ اسلام کو بنی امیہ نے فٹوال سمجھ رکعتا تھا اور ابو سفیان نے دوسرے لفظوں میں یہی کہا تھا یہ حکومت تو ہمارے بچوں کے پیروں کا کھیل ہے حکومت کہا تھا جنابِ حمزہ کی قبر پر پیر مار کی یہ بات کہا تھا حمزہ تم آج قبر میں پڑھے ہوئے گھٹے میں پڑھے ہوئے اور جس چیز کے لیے تم آج یہاں پڑھے ہو لڑ رہے تھے وہ تمہارے بچوں کے پیر پکھ لوں یہ حضرت عزیزو اس حقیقت کو ان تمام نقلی نقلی کلمہ گوئیوں کے بہت ہی بدبودار سمندر سے نکال کے اسلام کی اس گوہرِ بیوہا کو حسین نے نو کے نیزہ سے پہچھا اب پہچانے حدید علیہ الرحمنی اس حسزان کی سلسلے میں اور یہ مدہب جو ہم اور آپ تک پہنچا ہے یہ مدہب جو سلسلہ پہنچا ہم اور آپ تک یہ قربانیہ آلِ محمد کا نتیجہ میں ایک بات برابر کہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی کہنا مدید ہو سن 61 حجری عصرِ آشور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ان کی شہادت سے پہلے انبیاء مرسلین اور پوری اسلام کی حیات حسین کے ہاتھوں میں ہیں حسین کی شہادت کے بعد پوری اسلام کی حیات سید الساجدین چوتھے امام کے ہاتھ میں ہیں اور اس امامت کو جلتے ہوئے خیمے سے نکال کے زینب اس امامت کو جلتے ہوئے خیمے سے نکال کے زینب اپنی مضبوط کاندیں پہ رکھ کے لائی ہے عدداروں ایسا لگ رہا تھا وقت کی علی ہے جو رسالت کا بار اٹھائے ہیں جو امامت کا بار اٹھائے ہیں پوری اسلام کا بار اٹھائے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے زینب لے کے آئی ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں عزیزوں میرے دوستو جناب زینب کا احسان ہے ملت اسلامیہ پر اگر زینب اس امام کو بچا کر نہ لاتی تو امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہوتا اس لئے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے ہیں اور امامت کے ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے چوتھے امام کے حوالے کی آئے الہی منصوبے کے تحت بس اتھائی آل محمد خلوٹا ہوا قافلہ کربلا سے جب چلا ہے عزادارو بیٹیاں اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہیں بیٹیاں اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہیں جب یہ قافلہ چلا ہے عزادارو تو یہ قافلہ گذر رہا ہے یہ قافلہ گذر رہا ہے مختلق کربلا سے اور جناب زینب نے سیدے سجاد کو تو سمجھا لیا مگر جب بیوی کا اونٹ آپ کا ناکا امام حسین علیہ السلام کی پامان لاش اغدست کے قریب پہنچا تو زینب خود کو اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہیں جناب زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا لیا اور تڑک کے آپ نے وہ نوحہ پڑھا اور وہ ماتم کیا بیٹیاں اگر میرے پاس رہدہ ہوتی تو تمہیں بہت کرتے ہیں بیٹیاں اگر زینب آزاد ہوتی تو جناب زینب نے جب اپنی مادرے گرامی کی مدار اقدر جناب فاطمہ زہرہ کی قبر پر جنت و نقی میں جو نوحہ پڑھا مرزیہ اس مرزیے میں آپ نے فرمایا ہے اما اگر کوئی کہے کہ تمہارے لال کو غسل نہیں دیا گیا تو اس کی بات نہ مانی آپ کے حسین کو غسل دیا گیا خون سے پڑھا اما اگر کوئی کہے آپ کے لاکھ کفن نہیں دیا گیا آپ نہ مانیے گا اما کربلا کی خاک میں بڑھ بڑھ کے حسین کو کفن دیا گیا آدھا دارو ماں بند آدھا لگائے جب یہ قافلہ دوبارہ چلنے لگا ہے یہ روایت میں نے خود تو نہیں دیکھا کسی کتاب میں مگر عزیزو ایک محتبر عالم دین سے سنا ہے اگر یہ روایت دائش دباتہ ہر کتاب پر ہر انسان کی نظر نہیں ہوتی ہے اگر یہ روایت ہے عزیزو تو دیکھیں بیٹی کی محبت باپ سے کیسی ہو جب وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو جناب زینب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لاش افدت پر سکینہ لپٹی ہو آئیں قریب بی بی چلو قافلہ جا رہا ہے جناب سکینہ نے کہا کہا خوبی امام مجھے اسی جنگل میں چھوڑ دو میں یہی رہوں گی جناب زینب نے پوچھا کہ میرے بیٹی یہاں کیا کرو کہا خوبی امام آپ جائیں کہا یہاں جنگل میں اکیری کیا کرو گی بیٹی تو جناب سکینہ کہتی ہیں خوبی امام بابا کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی کہ بابا نے نانا کے صحابی عبود علی لفالی کے کا ایک واقعہ سنایا جب انہیں رفضہ سہرہ میں بھیج دیا حمومت نے تو ان کے ساتھ ایک چار یا پانچ برس کی بیٹی بھی تھی جب صحابی پیغمبر کی رو نکلنے کا وقت آیا تو زمین پر لیٹ گئی بیٹی سرہانے بیٹی رو رہی اسی سے کر رہی ہے ابوزر صحابی پیغمبر نے پوچھا کہ بیٹی رو کیوں رہی ہے کہ بابا تمہارے ملنے کے بعد میں تمہیں غسل کیسے تمہیں میں تمہیں دفن کیسے پر لنوں گی میں تمہیں دفن کیسے کروں گی تو نانا کے صحابی نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری ابا مجھے اڑھا دینا اور کسی تھیلے پر بیٹھ جانا جب مسلمانوں کا کل قافلہ گواہ گیا تو کہنا مسلمانوں یہ صحابی پیغمبر کا جنازہ پر مرو چلو اس کو دفن کر دو تو وہ مسلمان دفن کریں گے اور جب ان کی رو نکل گئی پوپی اممہ تو بابا نے بتایا کہ وہ بچی جان کے بیٹھ گئی ایک تھیلے پر قافلہ گذر رہا تھا یہ قافلہ کسی اور مسلمان کا نہیں تھا مالک اشتر مالک اشتر کے کانوں میں جیسی آواز جگرائی صحابی پیغمبر کا جنازہ اس خان پر بڑھا ہے وہ گھوڑے سے زمین پر پودھ پڑے اپنے جوتے اتار دیا ساتھیوں سے کہا ارے اپنے جوتے اتار دیا اس خان پر صحابی رسول میں نے لگا پوپی اممہ مجھے یہی چھوڑ دا پوپی اممہ مجھے یہی چھوڑ دا پر اپنے بابا کو پسندوں کی اپنے نندے میں نے چھوڑوں سے پانی لگیا ہوں گی پوپی راتے اپنے بابا کو پسندوں کی جنگل دے جائے کے پتے دور کے لاؤں گی بابا کو کفر کے لاؤں گی کسی چھوڑا ہے میں پیٹ جاؤں گی اور کہوں گی مسلمانوں وہ صحابی کا جنابت یہ نوازے کا جنابت جنابت اللہ مجھے یہی چھوڑا ہے میرے مالک اگر واقعی عدیزوں میرے دوستوں اگر اس روائے کہیں کتاب میں ہیں تو آپ بیٹی اور باب کی محبت دیکھیں بیٹی اور باب کی محبت دنیا میں عجیب و غریب محبت ہے بیٹیاں اپنے باب سے جتنی محبت کرتی ہیں اس محبت کو کوئی دے ناپورتون نہیں سکتا ہے یہی وجہ تعدادارو جب امام حسین علیہ السلام آخری وقت جانے لگے ہیں حسین سب سے رفت ہو چکے ہیں مگر جیسے ہی سکینہ نے دامن پکڑ لیا جیسے ہی دامن پکڑ لیا اب حسین چھوڑائے تو کیسے چھوڑائے عدادارو آپ اندازہ لگائیں کیا مسئلت تھی اس وقت حسین سکینہ کو رفتت کیسے کریں لہذا عدادارو امام حسین علیہ السلام کی یہ چار یا پانچ برس کی وہ بیٹی ہے عدادارو جس کو تماشے مارے گئے نہیں عدادارو آپ صاحبان اولاغ ہیں آپ صاحبان اولاغ ہیں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں عدادارو مسائب کربلا کا نشتہ احساس جنہیں احساس کریں گے اب تب ہوئی چار یا پانچ برس کی بچی کے رخصارے کتنے نازم ہوتے ہیں عدادارو اور یہی نہیں ایک جلاد اپنی بھرپور دشمنی میں تماشا مارے گا عدادارو یہی وجہ ہے کہ بی بی کے رخصار پر نیل کے نشان ہوتے ہیں وہ تماشوں کے نشان آخر وقت تک باقی تھے بلکہ اس بات کو تو صاحب مالی سبتہین نے یوں نقل کیا ہے کہ جناب سکینہ بندل حسین علیہ السلام کی جو مجاویر تھے آپ کے قبر کے اُس زمانے میں وہ سیدہ آشن تھے اس واقعے کو نقل کیا ہے صاحب مالی سبتہین نے وہ سیدہ آشن کے تین بیٹیاں تھے ان کو بیٹا نے تین بیٹیاں تھے اور یہ مجاویر ہے قبر سکینہ ایک روز خواب میں چھوٹی بیٹی نے دیکھا کہ بی بی آئیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے بابا سے کہو میری قبر کی تعمیر کرا دیں اس لیے کہ میری قبر میں پانی آگیا اب مجھے پانی سے محبت نہیں اب دنیا کے بیٹے پانی سے محبت نہیں بیٹی نے خواب بیان کیا سمجھا بچی کا خواب ہے دوسرے روز اس سے بڑی بیٹی نے دیکھا پھر اس روز جناب سید حاشم نے خود دیکھا کہ بی بی کہہ رہی ہے سید میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں میری قبر کی تعمیر کرا دو مگر تم توجہ نہیں دے رہے سید سید تم میرے خاندان سے ہو سید میرے میرے خاندان تو لہذا تمہیں میں تاقید کرتی ہوں میرا جنادہ کسی غیر کے ہاتھ میں نہ دے اور میری قبر کی تعمیر کرا دو سید حاشم سید حاشم نے مزدوروں کو بلایا اور لے کر گئے پہلے خیمہ نصد کیا خیمہ نصد کرنے کے بعد آپ نے مزدوروں سے کہا مٹی ہٹو جب مٹی ہٹایا تو جب پتھر ہٹانے کی بات آئی تو سید نے کہا اب تم لوگ اتنی دور چلے جاؤ کہ ہمیں دیکھ اللہ اور جب میں آواز دوں تو تم لوگ اس دیر کے بعد پلٹ کر کے آئے تاکہ میں خیمے میں چلا جاؤں جب پتھر ہٹایا تو کیا دیکھا کہ پانی آیا ہے اور اس میں امام حسین کی ننی سی وہ امانت جسے سید سجاد نے قبر کے حوالے کیا تھا ہزار داروں انہوں نے اٹھایا ان سید حاشم نے اٹھایا آواز دے کے خیمی میں چلے آئے اپنی آگوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کی مزدوروں نے تعمیر کی اور آواز دی سید اب آپ دفن کر سکتے ہیں اسی وقت ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی نجانے بی بی کے رساروں وہ جب کمات چکے گئے وہ ہیں یا ختم ہو گئے یہ سوچی رہے تھے کہ اتنے میدداروں یہ اٹھنے لگے تو ایک ہوا کا چھوکا چلا اور جو ہوا کا چھوکا چلا تو آپ کے رکھانے پر تھوڑا نگان کا حصہ سید لنزنے لگے بڑے مشکل درگیا پھر سید پہ یہ جناب بڑا غو تھا گوشہ نشیل ہو گئے سید حاجی تم نے فقط تمانچوں کے نجان دے گئے آئے سچا جس کے سامنے جب بہن کو تمانچیں مانے رہا دیتے طلب کے سکینہ کہتی تھی میرا سوئیہ مجھے بچا لو میرا سوئیہ مجھے بچا لو اے میرا ججا آپ سکینہ پانی نہیں مانگے گی جزاکم اللہ خیران جزا خدایہ این آبادوں میں اپنے رحمتیں نادر فرمان اور این آسوات رمال زہرہ میں جگہ انہائیت فرمان حضادارو چونکہ بی بی کی شہادت کی تحریف ہے میں آپ کے تسلی کے سلسل و شہادت کے دلدلے دے میں بس تھوڑی دن جا حضاد کی ذہمت تمام کرنا ہوں حضادارو انشاءال آپ بہت روئے گے حضادارو قیل خان شام میں جناب سکینہ رو رہی ہیں تڑپ رہی ہیں صاحب ریاض نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس لیے کہ رات میں خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اور بابا یہ کہنے ہیں بیٹی یہ میرے پاس آجاؤ بہت تم نے ستم سہے ہیں تم نے بہت ستم سہے ہیں تم نے بہت ظلم دیکھا ہے بیٹی میرے پاس آجاؤ جب آنکھ کھلی تو جناب سکینہ اس اندھیرے میں چاروں طرف تلاش کرنے لگی ظینب کہتی بیٹی کیا تلاش کر رہی ہو کہا پھوپی امہا ابھی میرا بابا آیا ابھی میرا بابا آیا تھا کہاں چلا گیا میرا بابا میرا بابا کہاں چلا گیا حضادارو جناب سکینہ جب رونے لگیں بی بیوں نے سمجھایا جناب زنب نے سمجھایا مگر جناب سکینہ کا گریہ رکا نہیں تو بی بی آگی رونے لگیں یہ آغاز یزید کے مہن سے ٹکرائی یزید کے کان سے ٹکرائی حضادارو یزید کو بھی نین نہیں آ رہی ہے اور اس لیے کی اس کو نین جو نہیں آ رہی ہے یہ اس کے لیے عذاب تھا حضادارو بار بار یہ کہتا تھا مانید حسین حسین نے میرا کیا بیگاڑا تھا کیوں پیسر ساہ پیسر ساہ نے قبل کروایا کیوں ابن زیاد نے حسین کو قبل کروایا حضادارو اتنے میں جب یہ آواز رونے کی ٹکرائی تو اپنے غلام سے کہا جا کے سیدہ سجاد سے بوچھا کے لیے آل محمد کیوں رو رہے ہیں ازناد کے اندھیرے میں جا کے غلام نے جواب تعلق کیا جناب سیدہ سجاد نے کہا چونکہ بابا کو خواب میں میری چھوٹی بہن سکی رہے دیکھا ہے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے تمام بیمیاں رو رہی ہیں یزید کا صندوق یدید نے اپنا صندوق کولا کالے جا سجاد کی بودھ میں ہے اور امام حسین کا سر جناب سکینہ کی ہاتھوں میں ہے رwichرار و بیرحر رکھ دیا لبس لم ملادیب بابا ابھی تو تم آئے تھے کہاں چلے گئے بابا ابھی تو تم آئے تھے کہاں چلے گئے بابا مجھے اپنے ساتھ کیا نہیں لے کر گئے یہ کہتے کہتے سکینہ خاموچ ہوتی چلی گئیں سیدے سجا سمجھے میری بہن سو رہی ہے مگر اگر در دوری دیل میں جو شاہ نہیں لیا تڑکے آبادی وہ بھی اممہ بابا کی امانت ساتھ چھو گیا اگر در کو حرام مچ گئے تمام عورتیں شام کیا گئی کیا ہے خاندان رسول کی بچی غیر خانے شام میں مر گئی غوصل دینے کے لیے غصہ نا جب آئی ہے ایسا ہے مال اولاد میں پھر کہتا ہوں غور کرنا اور چار یا پانچ پر اس کے بچے میں جس کو کتنا نادک ہوتا ہے کھائی کتنی نادک ہوتی ہے برا غور کرنا ہے احساس کرنا جب احساس کرو گے رو گے سنو حدادہ رو ایک مردمہ جیسے ہی غوصل دینے والی عورت آئی دفت سالہ اس نے چاہا بی بی کے کرتے کا کپڑا اٹھا رہا سالہ پہ ریاض کا لکھتے ہیں دارو جیسے ہی وہ کپڑا اس نے اٹھایا فوراں اس نے چھوڑ دیا اب دھڑک کے جناب دینب کے پاس آتی ہے کہتی بی بی آپ کی بیٹی کیا کچھ بیمار تھا کہ نہیں میری بیٹی بیمار نہیں تھی کہ نہیں جی وہ غریب بیماری میں آپ کی بیٹی تھی کہ نہیں میری بیٹی بیمار نہیں تھی مجھا کیا ہے کہ بی بی جب میں کرتے کا کپڑا اٹھا رہی تھی تو کھائی بھی نکل گئی اور گھوڈی لے أٹھا رہی تھی کہیں لدم تھی کہیں لے بیٹی بیطی کویاں آخhartدر وہ ندازم 4 رہے بیٹی profitable جیسے ہی کوئر سے بیٹی goal رہے اس کو ہے جنگی رہے اس لئے اس لئے اس کہ ہی اور آخлаг نے رہا کے attachments رہے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے حافت جوڑا اٹھا رہے اس لئے اٹھا رہے اس لئے اس لئے اس لئے بیٹی بیٹی ہو سال nossos فیڑ جب پھرے اللہ میں جاتے رہے لوگے اور اس طرح کے سکینہ کے بھی رہی ہوگی چچا پاہ آدھا دارو جناب سکینہ کو بکوں کا بند میں لائے گیا اور جناب کا کون اٹھائے ایک مردبہ دو کی نتگڑی پاہوں کی پیڑی سچار نے زبانی نعمی سی بابا کی امانت لے کے چلے اور اسے دعا رکھ لے لا میرے سچار میری امانت میری آئی مجلومیتی آئی سعلم اللذین ظلم ویم مطلبین حلال لعنت اللہ لکھوم بسم اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 بحق ظہر وابیہ وابانی خدا یا ہم سب کی بناہوں کو معاف فرمائے میرے مالک ہم سب کی والدین کی بناہوں کو بشتے ہیں جو مومنین و مومنات ہمارے عزیز و اکاری اور پوری دنیا میں مومنین و مومنات جو دنیا سے پہتر چکے ہیں ان سب کچھوار سرکاری سید شہدہ میں جو رہے ہیں میرے مالک میرے اللہ اہل بیت رسول علیہ السلام جہاں جہاں بھی شیعہ نے حدر کر رہا ہے بالخصوص سیریا لبنام یمن سعودی عرب افغانستان باکستان عراق میرے اللہ ان تمام اہل بیت کی چانے والوں اور جلو سہائے ازا کی تُوئے حفاظت میرے اللہ میرے کریم پر وردگار اہل بیت رسول علیہ السلام کے حق و عبرو کا واسطہ ہے میرے اللہ اس ہمارے مختصر مگر اہلیم عبادت کو قبول فرما بیماری کربنہ علیہ السلام بسطنے میں تمام مرضات مومنین و مومنات بالخصوص اس بچے کو میرے اللہ شفاہ دے جس کی التماع سے دوابی مجلد سے پہلے کہی گئی ہے میرے اللہ اس بچے و تمام مرضات مومنین و مومنات کو بحق سید سجاد سلام شفاہ آجل و غیر آجل میرے اللہ میرے کریم پروردگار اہل بیت رسول علیہ السلام بسطنے میں میرے اللہ میرے رحمان معبود ہماری سلکوں میں تا قیام قیامت نور بنایت حلیق چراغ روشن فرما ہم سب کی اداداریوں کو قبول فرما ہمارے مجالیسوں نوہوں مرسیوں ماتوں کو قبول فرما میرے اللہ ہمارے علماء مراجع کرام کی دویفادت فرما میرے اللہ خوضات علمیہ مقامات مقدسات روضہ اے اقدس مکاتب دینی اور دینی خدمت گزاروں کی افادت فرما پروردگار آہل بیت رسول علیہ السلام کے حق و آبرو کا واسطہ ہے میرے اللہ کہ دربار حسینی کے فقیروں کو تو خالیات واپس نہیں کرتا ہم سب کے سب یہاں پر دربار حسین میں بیٹھے ہیں اور ترح حسین کے فقیر ہیں میرے اللہ ہماری حاجتیں کیا ہیں تو جانتا ہے ہم سب کی جو دعائیں انہیں تو جانتا ہے میرے مالک ہماری توانائیں کیا ہیں انہیں تو جانتا ہے محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما ہم سب کی دعائیں کو قبول فرما ہماری توانائوں کو پائے تکمیل تک پہنچا سرکار ولی اسر علیہ السلام کو ضرور جند از مولا کے آوان انصار میں سب شمار فرما آپ حضرات سے قداری شہر ایک مرت سور ہم تین مرت سور توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے وہ تمام عزیز و افتاری مومنین و مومنات جو دنیا سے بدفت جو موسیقی ربو و موسیقی